السلام علیکم جی ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ یو اے ای میں رہتے ہو جاب کرتے ہو اور آپ کے جو رائٹس ہیں ان کی وائولیشن کی جاری ہے آپ کے ایمپلائر کی طرف سے تو آپ اس کے اگینسٹ کمپلین کر سکتے ہو منسٹری آف ہیومن ریسورسز میں سپوز آپ نے اپنی جاب سے ریزائن کیا آپ نے ریزائن کیا لیکن آپ کا جو ایمپلائر ہے وہ آپ کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہا یا آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اس کنڈیشن میں آپ اس کے اگینسٹ کمپلین کر سکتے ہو آپ کی سیلیری کانٹریکٹ کے حساب سے کچھ اور ہے لیکن آپ کو کم سیلیری مل رہی ہے کمپنی کی طرف سے اس کیس میں بھی آپ کمپلین کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ سے نو گھنٹے سے زیادہ کام کروایا جا رہا ہے اس پر کانٹریکٹ آپ کی ڈیوڈی نو گھنٹے کی ہے لیکن آپ سے زیادہ کام کروایا جا رہا ہے اور اس کے لیے آپ کو اس پر یو اے لاؤ جو اور ٹائم چارجز ہوتے ہیں جو اور ٹائم پے کرنا ہوتا ہے وہ کمپنی پے نہیں کر رہی اسی کنڈیشن میں بھی آپ جا کے اپنی کمپنی کے اپنے امپلائر کے خلاف کمپلین کر سکتے ہو آپ جاب کرتے ہو آپ کی کمپنی میں آپ کو آپ کے سینئرز کی طرف سے یا آپ کے جو ارباب ہیں ان کی طرف سے تھریٹ کیا جاتا ہے ڈرہایا جاتا ہے حراسمنٹ کیا جاتا ہے اسی کنڈیشن میں بھی آپ اپنی جو کمپلین ہے وہ درج کر سکتے ہو منسٹری آف ہیومن رسورسز میں اس کے علاوے بھی اور بہت سی چیزیں جن کے اگیسٹ جا کے آپ اپنے امپلائر کے خلاف کمپلین کر سکتے ہو کمپلین کرنے کے تین طریقے ہیں تین طریقے سے آپ کمپلین کر سکتے ہو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ منسٹری آف ہیومن رسورسز کے کال سینٹر کال کر کے آپ کمپلین درج کروا سکتے ہو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ آن لائن کمپلین جو ہے وہ سیمٹ کر سکتے ہو جو منسٹری آف ہیومن رسورسز کی ایپ ہے یا جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے بھی آپ اپنی جو کمپلین ہے وہ فائل کر سکتے ہو تیسرا طریقہ ہے کہ جو منسٹری آف ہیومن رسورسز کے توافق سینٹرز ہیں یا کسٹمر سروس سینٹرز وہاں جا کے آپ ڈائریکلی کمپلین درج کر سکتے ہو سپوز اگر منسٹری آف ہیومن رسورسز آپ کا جو کمپلین ہے وہ حل نہیں کر سکتی مطلب اس کے پاس کوئی ریزولیشن نہیں ہے ویڈن ٹو ویکس اگر آپ کی کمپلین پر کوئی ریسپونس نہیں ملتا وہ حل نہیں ہوتی تو منسٹری آف ہیومن رسورسز آپ کی جو کمپلین ہے اس کو لیبر کورڈ میں فارورڈ کر دیتی ہے تو آپ کا کیس جو ہے وہ لیبر کورڈ چلا جاتا ہے آپ نے ریزگنیشن دیا لیکن آپ کی کمپنی ایکسیپٹ نہیں کر رہی آپ جا کے منسٹری آف ہیومن رسورسز میں کمپلین کرو ویڈن ٹو ٹو ٹھری ڈیز آپ کی جو کمپنی ہے اس کو بلائے جائے گا منسٹری آف ہیومن رسورسز کی طرف سے اس کا نمائند آئے گا تین سے چار دن کے اندر آپ کا جو کیس ہے اس کو کلوز کر دیا جائے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو کمپنی سے ریلیز مل جائے گا اور آپ کے جتنے بھی انڈ آف سروس بینیفٹس ہیں وہ بھی آپ کو دلوا دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو کمپلین کرنا ضروری ہے اب کمپلین کس طریقے سے کرتے ہیں کیا پروسس ہوتا ہے اس کے لیے میری ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا اس لنک پہ جاؤ گے سٹیپ بائی سٹیپ تمام تر جو پروسس ہے وہ آپ کو پتا جل جائے گا اس لنک پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو جو ویب سائٹس ہیں امیریسٹری آف ہیمن رسورس کی جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں سب چیزیں آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکریپشن میں جو لنک ہے اس پہ مل جائے گی تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ایشو ہے کوئی بھی آپ کے جو رائٹس ہیں لیبر رائٹس ان کے خلاف ورزی ہو رہی ہے یو ای کے اندر تو آپ جا کے کمپلین ضرور کرو لیکن یہاں پہ ایک بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے بہت سارے امپلائر کیا کرتے ہیں جب آپ کمپلین کرتے ہو اپنے امپلائر کے اگینسٹ تو آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کورڈ جائے کے سیٹلمنٹ کر سکتے ہو یا آپ کو تین دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے امپلائر کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو تے کر سکتے ہو اب آپ کے امپلائر کیا کرتے ہیں چالا کی وہ آپ کو بولتے ہیں بھائی آپ اپنی کمپلین واپس لے لو ہم آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کر دیں گے آپ کا جو پیسہ بنتا ہے آپ کا جو بھی معاملات ہیں وہ ہم حل کر دیں گے آپ کیا کرتے ہو جا کے کمپلین واپس لے لے دو اس کے بعد آپ کا جو امپلائر ہے وہ مکر جاتا ہے تو آپ نے کبھی بھی امپلائر کی باتوں میں آکے کمپلین واپس اس وقت تک نہیں لینی جب تک وہ آپ کے رائٹس آپ کو نہیں دے دیتا جب تک آپ کا مسئلہ آپ کا امپلائر حل نہیں کر دیتا آپ نے کمپلین واپس نہیں لینی کیونکہ اگر آپ دوبارہ جاتے ہو کمپلین کرنے ایک بار کمپلین واپس لے لی پھر سے آپ گئے کمپلین کرنے تو آپ کا کیس جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگ کے لیے بنائی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا